اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لائب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدیر کہتا ہوں تو آج کے ہمارے سٹوڑیل کا ٹوپک ہے کہ ہاو ٹو پرمنینٹلی ڈیسیبل وینڈو ڈیفائنڈر ان وینڈو ٹین تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ جو ہے وینڈو ٹین کا جو پہلے سے انسٹال شدہ وینڈو ڈیفائنڈر انٹی ویرس ہوتا ہے اس کو آپ جو ہے پرمنینٹلی ڈیسیبل یا انسٹال کیسے کر سکتے ہیں تو جیسے کہ ہم اس کو ڈیسیبل کیوں کرتے کیونکہ بہت ساری ایسی فائلیں ہوتی ہیں جیسا کہ ہم جب بھی کوئی سوفٹوئر انسٹال کرتے تو اس کے ساتھ جو فائلیں ہوتی ہیں اب ان کا میں نام نہیں لینا چاہ رہا ہے اگر میں اس کا نام لوں گا تو یہ ویڈیو میری یا تو مونٹائزشن کا مد کر دیں گے یا ڈیلیٹ ہو جگی تو آپ خود سمجھ لیں کہ آپ کو آپ کس وجہ سے اس کو ڈیسیبل کرنا چاہتے ہیں بہت ساری گیمز بھی ہوتی ہیں جب ہم گیمز سلاتے ہیں ان میں کچھ ایسی فائلیں ہوتی ہیں جو خود بخود ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یا کچھ ایسی فائلیں ہوتی ہیں جن کو ہم خود رن کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کوئی بھی انٹی ویرس انسٹال ہو وہ ہمیں رن نہیں کرنے دے رہا ہوتا وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے پہلے سے ہی تو ایسی فائلوں کو بچانے کے لیے ہم وینڈو ڈیفائنڈر یا وینڈو کوئی سوری کسی بھی انٹی ویرس کو ہم ان انسٹال یا ڈیسیبل کرتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے تو اس کو آپ نے انڈیسیبل پرمننٹلی کیسے کرنا ہے وہ میں آج اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو چلے چلتے اپنے ٹوپک کی طرف اگر آپ ہمارے اس چینل پر نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پرابلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو یہاں پہ میں اپنی سکرین پہ آ چکا ہوں تو یہاں پہ اب ہم اس کو انٹی ویرس کو یہاں پہ جیسے کہ لکھا ہوا ہے how to permanently disable window defender in window 10 تو ہم یہاں پہ اس کو انٹی ویرس کو permanently disable کریں گے تاکہ ہمیں یہ بار بار یا جو بھی ہم فائل انسٹال کرتے ہیں وہ ہمیں انسٹال کرنے دے یہ اس کو delete نہ کریں تو ہم نے سب سے پہلے کرنا کیا ہے کہ آپ نے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ اس کا جو آئیکن ہے اس کے آئیکن پہ دیکھیں یہاں پہ blue یہاں پہ لکھا ہوا ہے windows security تو یہاں پہ windows security open ہو جاتی ہے تو آپ نے یہاں پہ ان سب کو دیکھنا ہے یہاں پہ سب پہ ٹک لگے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ پرمنالی یہ ٹھیک طرح سے ورک کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ میں کوئی بھی ایسی فائل جو وائرس والی ہو جائے جب ہم انسٹال کریں گے جہاں ہمارے لیپ ٹوپ میں آگے تو یہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں گے اور اس کو delete کر دیں گے تو ہم نے اس کو بند کرنا ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے والے پہ کلک کرتا ہوں اس پہ اور تو یہاں پہ ہمیں کوئی option نہیں دیکھنے کو مل رہا اس کے بعد میں یہاں پہ second والے پہ کلک کرتا ہوں کوچھ بھی نہیں اس کے بعد third والے پہ کرتا ہوں تو یہاں سے ہم نے چیک کرتے جانے جو ہمارے پاس option آئے ہم نے ان کو کیا کرنا ہے کہ off کر دینا ہے یہاں پہ میں off کر رہا ہوں اور اس کے نیچے چیک کر رہا ہوں یہاں پہ مجھے صرف ایک کے اندر ہی ملے ہی وہ ہے ایپ اینڈ بروزر کنٹرولر اس کے بعد یہاں پہ میں تو یہاں پہ مارے پاس اور کوئی option نہیں ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کا جو ہے آئیکن پہ جو ٹک لگا ہوا تھا اس کا یہاں پہ error آگیا یعنی کہ یہ permanently block نہیں ہوا بند نہیں ہوا اب یہ ورک کر رہا ہے لیکن یہ disabled ہوا کھڑا ہے تو ہم نے اس کو permanently ختم کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو اپنے search bar میں جانا پڑے گا اور وہاں پہ لکھنا پڑے گا گروپ تو یہاں پہ میں group لکھتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس آتا ہے edit group policy تو یہاں پہ میں click کر دیتا ہوں اس کو اور اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں یہاں پہ اس طرح سے اور یہاں پہ سب سے جو end میں ہمارے پاس لکھا ہوا ہے یہاں پہ administrative templates تو ہم نے یہاں پہ click کرنا ہے اس angle click کرنے سے یہاں پہ آپ کے پاس this side پہ یہاں پہ آپ کے پاس fileیں آئیں گے یہاں پہ میں window components کو open کر لیتا ہوں اور scroll down کرتا ہوں تو یہاں پہ میں ڈھونڈتا ہوں window defender antivirus ہی آگیا window defender antivirus کو open کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو جو white color کی fileیں دکھنے ہیں یہاں پہ آپ کو second number پہ دکھ رہا ہوگا turn off window defender antivirus تو یہاں پہ میں اس کو open کرتا ہوں تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے pop open ہوتا ہے کرنا چاہتے ہیں ڈیسیبل یا یہاں پہ جو پہلے سے انہوں نے سیلیکٹ کریا تو ہم نے اینیبل کرنا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹرن آف تو ہم نے واقعی میں آف کرنا ہے تو آف کے لیے آپ کو بتانا پڑے گا کہ آنیبل مطلب کہ ہاں ہم نے آف کرنا ہے اس کو تو یہاں پہ میں اوکے پہ کلک کر دیتا ہوں اوکے پہ کلک کر کے اس کو بند کر دیتا ہوں اور ابھی بھی ہمارا جو ہے یہ پرمنلی بند نہیں ہوا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کو اوپن کر کے دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پہ یہ سب سے پہلی اوپشن ہے اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے آف کر لینا چاہئے تھا ابھی بھی ہم کر سکتے ہیں اس کو میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ آجاتا ہوں میںיל مین США اس پہ جیسے میں کلک کرتا ہوں تو مثلی ہمارے پاس اور بھی پہب کلک تو ہمارے پاس ہمیں اوپشن ہوں بھیلفیںắt کردخواہ رہے دیکھتا ہوں تو آپیں سارے کلک کردیتا ہوں ہمیں انٹی ویرس بلکل ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہ ہمارا جو انٹی ویرس پرمننٹلی ڈیسیبل ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ اس کا اپشن دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ کٹ لگ چکا ہے تو آپ نے اگر اپنا انٹی ویرس کو ترن اوف کرنا اور ڈیسیبل کرنا ہو اور انسٹال کرنا ہو اس طرح سے آپ اس کو پرمننٹ کتم کر سکتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد آپ ایک بار ریسٹارٹ کر لیں تاکہ اگر آپ کی لائٹ یہ ہے تو وہ سیٹنگ جو ہے دوبارہ سے وہ ہی نہ ہو جائے ایک بار ریسٹارٹ کرنے سے آپ کی سیٹنگ سیو ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ جو ہے کس ویڈو ٹین کے انٹی ویرس کو ڈیسیبل کر سکتے ہیں تو یہاں کی ماری ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا آپ پیس موسیقی